اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح بہت ہی آسانی سے یوٹیوب پر ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو ایڈٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھئے جی طرح آپ جب ویڈیوز پر ایک ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو یا تو اپنے کمپیوٹر پر ایڈٹ کرتے ہیں یا پھر آپ موبائل پر ویڈیو ایڈٹنگ اپلیکیشنز پر رہے کے ذریعے بہت آسانی سے ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن یوٹیوب کی جو اسٹوڈیو ہے اس میں آپ کے پاس دو بہت زبرس اہم فیچرز ہیں اور ان کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں بہت زیادہ زبرس ہو جاتی ہیں ایک تو آپ ان کو ٹرم کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ویڈیو کی ڈیوریشن کم کر سکتے ہیں ویڈیو ختم کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے بلر کا اوپشن اگر آپ نے دیکھا ہوا کہ یوٹیوپر کاویت ساری ویڈیوز ایسی ملتی ہیں جن کی ڈیوریشن یہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی دس سے پندرہ بیس پنٹ ایک اس پہ کام کی پاس صرف تین سے چار منٹ ہوتی ہے اور پکایا جو ویڈیو پہ فوٹیج ہوتی ہے وہ انیسیسری ہوتی ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کا وجہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ایک کیمرے سے جب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ یہ کی ٹیک پورے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اس میں جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ بھی آیا تھا اور بات بات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سائلنس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ویڈیو جو آپ کی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے بور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں کام کی چیز سے تین سے چار یا پانچ منٹ کی ہوتی ہے جبکہ کافی زیادہ عصہ ایسا ہوتا ہے جسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اب اگر آپ اس کو کمپیوٹر پر آئیڈ کرنا چاہیں یا موبائل پٹس میں کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے ایکسپورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سٹوڈیو میں ہی ویڈیو کو اپروڈ کرنے کے بعد یوٹیوب پر آپ اس کو آئیڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب آپ کو ٹرم کا فیچر دیتا ہے تو جو ایسا آپ کا انیسیسری ہے آپ اس کو بہت آسائن سے وہاں سے ختم کر سکتے ہیں یہ آپ کا پہلا فیچر ہوگا ہے ٹرم کرنے کے علاوہ آپ کے پاس جو ایک بہت زبرز فیچر ہے وہ ہے بلر کا آپشن آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہو کہ چہرہ بلر کر دیا جاتا ہے یعنی کہ چہرہ واضح نظر نہیں آتا وہ دنلا ہو جاتا ہے تو آپ یوٹیوب سٹوڈیو میں جو ہے جو ویڈیوز آئیڈ کر کے یہی کام کر سکتے ہیں دوسرا اوپشن جو ہے کہ اگر آپ چاہے ہیں تو آپ کی ویڈیوز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موبائل نمبر ویڈا شو ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی انپورویشن ہوتی ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے جو ویڈیو میں شو ہو اب آپ اس کو یہاں تو کمپیوٹر کے ذریعے آئیڈ کر سکتے ہیں یا آپ پھر موبائل میاریڈ کریں وہ لنبا پروسیز ہے کیونکہ پہلے آپ ریکار کریں گے اس کو وہیں پر موبائل میاریڈ کریں گے ایکسپورٹ میں کافی ٹائم دائے گا تو اس کے وجہ آپ کے پاس اوپشن یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو ڈائریکلی یوٹیوب پہ اپلیوڈ کیجئے اور یوٹیوب آپ کو جو ہے ایک بلر کا اوپشن دیتا ہے یعنی آپ چہرہ چاہیں تو چہرہ سو پا سکتے ہیں یا چاہیں تو کوئی بھی اس میں جو حصہ ہے انیجری آپ چاہتے ہیں کہ یہ خاص انفورمیشن میں آپ بھی شو نہ ہو تو آپ اس کو جو ہے یوٹیوب کے بزر فیچر کے دریئے اس کو وہاں سے ہائٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دونوں فیچر دکھایا تھا کہ کس طرح سے آپ مکو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ویڈیو جو ہے ٹیسٹ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اپنے چینل پر آپ کو دکھانے کے لیے تو آپ بہت آسان ہیں یہاں سے آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں یا آپ تو یوٹیوب کمپری کا وزٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اس کریئیٹ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ ٹیپ کریں تو آپ کے پاس اپشن آیا تھا ہے آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر پروسیس ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نائنٹی فائی پرسن اس کی پروسیسنگ ہو چکی ہے اور پروسیسنگ ہونے کے بعد اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یوٹیو کو یہ ویڈیو اپ لوٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی تھم نیل کر سکتے ہیں پلی لیسٹ ہوئی رہا اور آپ پرس کافی اپشنز ہیں آپ کی تمام کام یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید اپشنز آجاتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اپشن آرہے ڈیٹیل یہ کہ کیا یہ ویڈیو بچوں کے لیے ہے نو اس نوٹ میٹ پر کر لیتا ہوں اور کچھ ہمارے پر یہ دیکھیں اس کی پروسیسی وہ فنیش ہو چکی ہے تو یہاں سے نیکس کر دیتا ہوں میں ایڈ سکرین اور کارڈ میں ایڈ سکرین اور کارڈ ایڈ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ نیکس کرتے ہیں اور پھلا رہا ہوں اس کو پرائیویٹ ہی رکھتا ہوں اور پبلک نہیں کر رہا ہے اس کو یہاں سے ہم سیو پہ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں اگر آپ نئے ہیں تو آپ جو ہے اس کے لئے سٹوڈیو ڈورٹ یوٹیوب ڈورٹ کام وزیٹ کیجئے ڈیریکٹلی آپ یوٹیوب پہ لاؤگن ہوں گے تو آپ کے پاس یہ آپ کا اوپشن آجاتا ہے یہاں سے آپ کے پاس جہاں آپ نے جانا ہے ویڈیوز میں ویڈیوز میں جانے کے بعد آپ کی دیکھیں جو ویڈیو یہاں پر اپلوڈ ہیں آپ وہ ویڈیو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اس ویڈیو کا ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے یہاں پر یہ پینسل کا آئیکن ہے اس پر کلک کروں گا میرے پر یہ اوپشن آگئے یہاں سے میں اس کی اوپڈیٹ کر سکتا ہوں لیکن آپ نے یہاں سے جانا ہے اس چیز پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے ایڈیٹر ایڈیٹر پہ آپ یہ پلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیکس سکرین آ جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں اوپشن آ رہے ہیں ایڈ بلر کا اوپشن ہے آپ کے پاس اور ایک ٹرم کا اوپشن ہے اب یہاں سے بلر اور ٹرم دونوں ایسے ہیں کہ آپ کوئی چیزہ ریموف کرنا چاہتے ہیں اور بلر کا اوپشن اس سے آپ بلر کر سکتے ہیں پہلے یہاں پہ ہم جو دیکھیں اگر بلر پہ جائیں اگر بلر پہ آپ ٹکلک کریں گے تو آپ نئی جو ہوں یہ آپ کی ٹیپ کھل جاتی ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ کام آپ کو جو گوگل خروم میں کرنا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ فائر فوکس میں جب میں نے ٹرائی کیا لیٹس جو وجن تھا تو تقریباً یہ اپریل دولار بیس کی بات ہے تو فائر فوکس میں یہ بلر کا اوپشن ہے یہ کام نہیں کر رہا تھا میرے پاس اس لیے آپ گوگل خروم استعمال کیجئے یہاں پہ آپ کے پاس اوپشن آ جائے گا اب آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں دو اوپشن ہیں ایک تو یہ بلر فیسز کا اور یہ دیکھیں بلر فیسز اور پیپل وہ اپیئر ان یور ویڈیو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے اور ایڈ کریں گے تو یہ یہاں سے پروسسنگ ہو رہی ہے اور یہ ریٹیکٹ کر رہا ہے جو بھی اس میں ویڈیو میں جو فیسز ہیں چہریک ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو بلر کر دے گا اور وہ واضح نہیں ہوں گے یہاں پہ یہ دفعہ یہ پروسسنگ ہماری کمپلیٹ ہونی چاہیے یہاں پہ اس میں آپ چاہیے کر سکتے ہیں کہ یہ پروسسنگ یہ 1% یہ دفعہ یہ پروسسنگ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس اوپشن آئے گا پروسسنگ یہاں پہ دیکھیں کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو میرا چہرہ ہے یہاں پہ ڈیٹیکٹ کر لیا گیا ہے اور میں یہاں پہ select r کلک کرتا ہوں تو یہاں سے یہ چہرہ ہے یہ بلر ہو جائے گا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چہرہ ہے ویڈیو میں وہ بلر ہو چکا ہے میں یہاں سے اگر ویڈیو کو پلے کروں تو یہ دیکھئے اب یہاں پہ یہ چہرہ ہے وہ بلر ہو چکا ہے وہ واضح نہیں ہے اب یہاں سے میں اس ویڈیو کو سیف کرنا چاہوں تو میں سیف کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں اس کو ابھی بلر نہیں کرنا جگہ سب demo تھا تو میں اس کو cancel کر دیتا ہوں دوسرا option ہمارے پاس custom blurring کا ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض اوقات آپ کے پاس موبائل نمبر بھارا ہوتا ہے یا کچھ اپنے information hide کرنا ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ یہ custom blurring option ہے یہ choose کریں گے آپ یہاں سے edit پہ click کیجئے آپ کے پاس یہ ویڈیو اور یہاں سے آپ نے hide کرنا ہے آپ وہ select کریں گے اپنے mouse کے ذریعے آپ left key press کریں اور screen کے اوپر اس لئے پرس کر کے رکھیں یہ دیکھئے ہیں میں اگر یہاں سے اس کو hide کرنا چاہتا ہوں مائک کو یہ دیکھئے یہاں سے hide ہو رہا ہے اب یہاں سے hide ہونے کے بعد آپ نے کتنی duration ہے اس کی یہ دیکھئے یہاں سے آپ اس کی duration کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اس کی طرف سے چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے یہاں پہ آپ timing بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو دس سیکنڈ بیس سیکنڈ تیس سیکنڈ بھی show ہو رہا ہے تو تمام جو سیکنڈ سے وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ تین سیکنڈ ہے یہاں سے اور یہ بارہ سیکنڈ تک تو میں چاہتا ہوں کہ تین سیکنڈ سے لیکن نو سیکنڈ تک یہ جو مائک ہے یہاں نظر نہ آئے یہ بلر ہو جائے اس سے یہ سیک کرو گا اور دیکھئے ایسا ہوتا ہے کہ یہ باز بات موو ہوگا تو اس کی لئے آپ کو یہاں پہلے اس کو lock کر دینا چاہئے تو یہاں سے آپ اس کو ویڈیو کو اپلے کر کے ڈیمو دیکھ سکتے ہیں میں آج ویڈیو کو اپلے کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے یہ چیز یعنی کہ یہاں سے بلر ہو جائے گی ہائل ہو جائے گی اب آپ اس کو یہاں سے done پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو option ہے یہ اپلائے ہو جائے یہ دیکھیں تین سیکنڈ پہ آپ کو مائک ہے یہاں سے یہ چھپ گیا یہ جیسا بلر ہو گیا اور اب آپ اس کو یہاں پہ save as new ویڈیو کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اسی ویڈیو پہ save کرنا چاہیں تو آپ اسی کو یہاں سے save کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اب دوبارہ کنفرم کر دیجئے اور یہاں سے یہ processing سٹارٹ ہو جائے گی اب یہاں سے دیکھیں دوبارہ اگر میں اس کو edit کرنا چاہوں تو میں یہاں سے دوبارہ pencil پہ کلک کر ہوں اور اگر میں یہاں سے editor میں جاؤں تو اگر آپ کی ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی اس کی length وگرہ زیادہ ہوگی تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے یعنی کہ جب آپ ایک کام کر لیں گے اگر آپ اس کو trim کر لیں گے یا پھر آپ اس کو اگر اس میں blur وگرہ add کر لیں گے تو اس کے پاس جب آپ دوبارہ edit کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ یہ message آئے گا یعنی کہ یہ ویڈیو کا جو آپ نے editing کی ہے وہ processing ہو رہی ہے اس میں push time لگے گا اور اس duration کے دوران آپ اس کو edit نہیں کر سکتے جب آپ کا یہ feature complete ہو جائے گا تو اس کے پاس دوبارہ سے آپ یہاں پہ آ کے editing کا جو option ہے ہمارے پاس ہم وہ استعمال کر سکیں گے تو اب میں یہاں سے کچھ دیر wait کرتا ہوں اور اس کے بعد جب یہ ہمارے process ہے یہ complete ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں سے جو trim کا feature ہے اسے استعمال کر کے دیکھیں گے اب دیکھیں جو ویڈیو میں نے upload کی تھی وہ processing ہو رہی ہے میں ایک اور دوسری ویڈیو میں نے یہاں سے upload کی ہے میں اسے یہاں سے trim کر کے دکھاتا ہوں آپ یہاں سے جائیں گے pencil پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ option آ جائے گا یہاں سے آپ نے جانا ہے editor میں اور editor میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہ main screen آیا تھی یہ ویڈیو آئٹ کرنے کے لئے اور یہاں سے آپ trim کریں گے اب دیکھیں یہ جو آپ کے پاس option ہے اندر سے آپ اس کو zoom in کرنا چاہیں ٹائم مین کو تو آپ zoom کر سکتے ہیں اور اس لیے سے آپ کے پاس option آیا جائے اب آپ فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ویڈیو کی duration ہے یہ میرے پاس اور یہ ایک منٹ شو ہو رہا ہے پھر یہاں پہ تمام duration ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہ جو یہاں سے میرے cursor آ رہا ہے اور یہ ایسا میں نے remove کرنا ہے تو اس کے لئے کام ایسے کریں گے کہ پہلے آپ نے جس جگہ سے یہاں پہ دیکھیں یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہی یہاں آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ یہاں سے trim کریں گے جب آپ نے trim کیا تو یہ دیکھیں یہ واپس آیا جاتی ہے تو اس کو آپ دوبارہ سے zoom کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس option ہے zoom کا button اب آپ یہاں سے split پہ کلک کیجئے یہ آپ کے پاس option ہے split یہاں پہ split پہ میں نے کلک کیا تو آپ کے پاس یہ اوپر لائن ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا دیکھیں آپ کے پاس یہ جو نیلی لائن ہے یہاں پہ آپ نظر آ رہی اس پہ جب ماؤس لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ ایک تیر کا نشان رہا تھا دیکھیں arrow اب یہاں سے آپ اس کو press کر کے جو ہے ایسے لے کے جائیں تو یہ اس سے آپ کے پاس دیکھیں جو select ہو رہا ہے اس کا جو background ہو گئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا اس سے آپ نے select کیا ہے اب اگر آپ یہاں پہ یہ x کا جو icon ہے اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہ ہصہ delete نہیں ہوگا بلکہ یہ undo ہو جائے گا تو آپ نے یہ نہیں کرنا یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہصہ ختم ہو گیا تو آپ دوبارہ سے مجھے select کرنے کے لئے split پہ کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ نیچے جو line ہے ایک تو اب دوبارہ سے میں اس اسے select کروں گا اب یہ ہصہ select ہونے کے بعد آپ اس کو save کرنا ہے تو save کرنے کے لئے آپ کریں گے یہ preview آپ کے پاس دیچی option آ رہا ہے preview پر click کریں گے preview پر آپ نے click کیا اب آپ دیکھیں اس ویڈیو کا اگر میں یہاں سے play کروں آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کا حصہ یہ skip ہو جائے گا آپ کو یہ ویڈیو میں نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ حصہ skip ہو گیا اور آگے سے یہاں سے ویڈیو شروع ہو گئے آپ نے کام یہ کیا کہ یہ حصہ آپ کا delete ہو جائے گا اب اس حصہ save کیسے کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے پاس یہ option ہے save changes کا آپ کے save پر click کریں گے آپ کے پاس یہ warning آ رہا ہے it might take a few hours for your changes to apply تو یہ depend کرتا ہے آپ کی ویڈیو کی جو length وہ کتنی بری ہے کتنی لمبی ویڈیو ہے تو اسی رحاظ سے آپ کا time لگ سکتا ہے اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی تو یہ آپ کو processing میں بھی تو time دے گا میں اس پر agree کرتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو save کر دوں گا آپ یہ دیکھیں یہ ویڈیو یہاں پر اس کے میسے جا رہا ہے نیچے کہ video is being processed please check back later تو یہ ویڈیو بھی اب process ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب ویڈیو ہے یہ complete ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں پہ کوئی وارنگ بیرا نظر نہیں آئے گی اور جب آپ کی ویڈیو کمپیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ option ہوتا ہے تو آپ schedule پہ جا کے یہاں سے ویڈیو کو جس time publish کرنا چاہتے ہیں کہ آج میں نے ویڈیو upload کیا اب میں چاہتا ہوں میں نے editing بھی اس میں کر لی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تین دن چاہتا ہوں تو میں یہاں سے جو آ کے کوئی بھی تاریخ چاہتا ہوں اگر میں ایک مہینے بات یہ ایک سال بات کی بھی کر دوں گا تو یہ ویڈیو خود با خود ہی ایک سال بات ہی publish ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اس کو schedule کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر اپر ویڈیوز کو edit کرنے نہیں جانتے تھے تو آپ بہت آسائن سے آپ یوٹیوب پر ہی اپنی ویڈیوز کو edit کر سکیں گے ویڈیو لیکنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ